ویڈیو کالز پوری سوالوں کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اب ویڈیویجن اور سوشل میڈیا پر ویڈیو کالز پوری طرح سے سرکشت ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس سے پہلے آپ نے کبھی ویڈیویجن اور سوشل میڈیا پر ویڈیو کالز پوری طرح سے سرکشت ہیں لیکن اب ویڈیویجن اپنے ویڈیوی جاری کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے بزنس پر اثر پڑ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا حالی میں ایپی ایل کے جو میچز چل رہے ہیں ان کے دوران دکھائے جانے والے ویڈیویجن کی تیگ اللائن جو ویڈیویجن دکھا رہا ہے اس میں ان کی تیجلائن ہے یعنی ویڈیویجن کے شیر کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے بیچ ہے یعنی نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ ویڈس ایپ کو اب اپنے وگیاپن دینے پڑ رہے ہیں لوگوں کو یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ آپ کی چیٹس سرکشت ہیں لیکن یہ پوری طرح سے سچ نہیں ہے کیونکہ اسی ورش جنوری میں دنیا کے سب سے امیر ویکتی یعنی ایمیزون کے مالک ایمیزون کمپنی آپ نے سنا ہوگا ایمیزون کے مالک جیف بیزوز کا موبائل فون ویڈس ایپ پر بھیجے گئے ایک ویڈیو کے ذریعے ہیک کر لیا تھا جانچ میں اس بات کا خلاصہ ہوا کہ اس ویڈیو میں پیگاسس نام کا ایک جاسوسی میل ویئر چھپا ہوا تھا جانچ کرنے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جس ویڈیو میں یہ میل ویئر چھپا تھا وہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جیف بیزوز کو بھیجا تھا یہ آروپ ہیں ان آروپوں کے بھی تک کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن اس وقت یہ آروپ لگے تھے اب یہ ویڈنبنا ہے کہ ایمیزون دنیا کی ان بڑی کمپنیوں میں شامل ہے جن کے پاس دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کا نیجی ڈیٹا سٹورڈ ہے لیکن اس کمپنی کے مالک کے لیے بھی اپنے نیجی ڈیٹا کو بچانا اسمبھب ہو گیا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ معاملہ کتنا گمبیر ہے اور جیف بیزوز کے جو نیجی ڈیٹا تھا ان کی جو نیجی تصویریں تھیں وہ ساری کے ساری آپ کو یاد ہوگا وہ لیک ہو گئی تھی وہ ساری تصویریں ساروجنک ہو گئی تھی موبائل ڈیوائسز کا ڈیٹا تو آپ پھر بھی کچھ حد تک ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن انٹرنیٹ پر جو بھی گتیویدیاں آپ ہر روز کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ صرف آپ جانتے ہیں وہ ڈیٹا کے روپ میں کہیں نہ کہیں سٹور ضرور ہو جاتی ہیں چاہے آپ وٹس ایپ کا استعمال کریں چاہے کسی بھی انٹرنیٹ براؤزر کا یا پھر فیس بک اور انسٹرگرام جیسی کسی بھی سوشل نیٹ ورکنگ اپلیکیشن کا استعمال آپ کریں آپ کا ڈیٹا عجر ہے اور عمر ہے اب آپ کا ڈیٹا مر نہیں سکتا اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ڈیٹا ہمیشہ جیوت رہتا ہے اور ڈیٹا ہمیشہ جیوت رہے گا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا یہی رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت کے بعد وہ ڈیٹا ساروجینک بھی ہو جائے اور لوگ آپ کی موت کے بعد اس ڈیٹا کے آدھار پر آپ کو جج بھی کریں آپ کے بارے میں بات بھی کریں آپ کے بارے میں گوسم بھی کریں اس لیے اب بہت سارے لوگ کانونی طریقے سے اپنی وسیعت بنا کر اپنا ڈیٹا اپنے اتر آدھیکاریوں کو سوپ رہے ہیں یعنی لوگ اب یہ بھی تیہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی مرتیو کے بعد ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یا ڈیجٹل ڈیٹا پر کس کا آدھیکار ہوگا اور کون ان کا استعمال کر سکتا ہے یعنی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اب آگے چل کر کون آپریٹ کرے گا آپ نے ایک اور بات پر غور کیا ہوگا اور وہ یہ کہ ان ساری سرویسز کے لیے آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا جاتا اور آپ سے کوئی فیس نہیں لی جاتی آپ کو ویٹس ایپ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے آپ کو فیس بوک اتنا اچھا کیوں لگتا ہے انسٹرگرام ٹویٹر یہ سب آپ کو اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں آپ بات بات پر آپ نے بینہ سوچے سمجھے انہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر لیا ہوگا اور آپ انہیں استعمال بھی کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ سب فری ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایپ آپ سے کوئی پیسہ نہیں وصولتا سب کچھ مفت ہے آپ جتنا چاہے صبح سے لے کے رات تک استعمال کیجئے آپ سے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا جاتا ویٹس ایپ بلکل مفت ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ویٹس ایپ اپنی ساری سیوائیں آپ کو مفت میں دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے فیس بوک بلکل مفت ہے وہ آپ سے کوئی فیس کیوں نہیں وصولتا ٹویٹر بلکل مفت ہے ٹویٹر آپ سے پیسہ کوئی لیتا کیوں نہیں کیونکہ کوئی بھی سروس آپ کو فری میں مل نہیں سکتی اس کی کہیں نہ کہیں کوئی تو لاغت ہوتی ہوگی کسی نے اسے بنایا ہوگا پیسہ خرچہ کیا ہوگا اس کا سٹاف ہوگا اس کا خرچہ ہوتا ہوگا لیکن انٹرنیٹ پر یہ سب کچھ آپ کے لیے مفت ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اربون ڈالرز کی قیمت والی یہ بڑی بڑی کمپنیاں آئی ٹی کمپنیاں آپ کو مفت میں یہ سیوائیں کیوں دیتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کسی سروس کے لیے کوئی قیمت نہیں چکاتے مفت میں یہ سروس لیتے ہیں تو آپ خود ایک پرادکٹ بن جاتے ہیں یعنی جب کوئی پرادکٹ آپ مفت میں استعمال کرتے ہیں تو آپ خود پرادکٹ ہوتے ہیں انٹرنیٹ کمپنیاں آپ کو اور آپ کے ڈیٹا کو ہی ایک پرادکٹ سمجھ لیتی ہیں اور آپ کے نجی جانکاریوں کو انٹرنیٹ کے دنیا میں کوریوں کے بھاو نیلام کر کے یہ کمپنیاں بھاری منافع کماتی ہیں اور اس ڈیٹا کو خریدنے والی کمپنیاں آپ کو اپنے پرادکٹس بیچنے لگتی ہیں کل ملا کر سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ایک ایسا بازار ہے جس میں انسانوں کے بھوشے کا ویعپار ہوتا ہے انسانوں کے جیون کا ویعپار ہوتا ہے انسانوں کے پرائیویٹ ڈیٹا کا ویعپار ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان صرف ایک پرادکٹ ہے آپ ڈیجٹل ہائیجین اپنا کر کچھ حد تک اپنے ڈیٹا کو سرکشت تو ضرور بنا سکتے ہیں لیکن اسے پوری طرح نیام ترت کبھی نہیں کر سکتے آپ کا ڈیٹا کسی کو بھی آپ کے عطیت کی گہرائیوں میں لے کر جا سکتا ہے اور آپ کا پاسورڈ اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے تو اس ویقتی کے ہاتھ میں آپ کے جیون کا ریموٹ کنٹرول آ سکتا ہے پھر وہی ویقتی آپ کو کنٹرول کرے گا اس لیے انت میں ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سوشل نیٹورکنگ اور انٹرنیٹ کو پوری طرح سے الویدہ بھلے ہی نہ کہیں کیونکہ یہ سمبھو نہیں ہے آپ پوری طرح سے تو انہیں چھوڑ نہیں سکتے لیکن اپنے ڈیٹا کو سرکشت اور اپنے پاسورڈ کو مضبوط ضرور بنائیں اور سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ ڈیٹا کے معاملے میں بھی منیملیزم کو اپنائیں کیونکہ آپ کا پرائیویڈ ڈیٹا جتنا کم ہوگا آپ کا جیون اتنا ہی آسان ہو جائے گا اگر آپ کو اپنا ڈیٹا پاسورڈ میں آپ کو اپنا ڈیٹا پاسورڈ کے قید میں رکھنا ہے تو اپنی بینکنگ اور روپے پیسے سے جڑے ڈیٹا کو پاسورڈ سے سرکشت کیجئے ہم آج یہ نہیں کہہ رہے آپ کو کہ آپ سب کچھ پاسورڈ سب جگہ سے ہٹا دیجئے لیکن پاسورڈ کو بھی کم سے کم رکھئے اور کم سے کم ایسی جانکاری اپنے جیون میں رکھئے جسے آپ کو پاسورڈ سے بچانے کی ضرورت پڑے جیسے آپ کے بینکنگ سے سمبندت جو ڈیٹا ہے آپ کے روپے پیسے سے سمبندت جو ڈیٹا ہے آپ کی جو اور دوسری جانکاریاں ہیں جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں ان سے سمبندت جو ڈیٹا ہے اسے ضرور آپ پاسورڈ میں رکھیے لیکن اپنے جیون میں ایسی چیزیں کم سے کم کر دیجئے جنہیں آپ کو پاسورڈ میں قید کرنا پڑے کیونکہ آپ نے ایک نئی چیز اب دیکھی ہوگی اس سے پہلے لوگ اپنے عطیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اپنے عطیت میں جو کچھ ہوا ہے اسے دھروہر کی طرح سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے لیکن اب ایک نئی چیز آ رہی ہے شاید اسی لئے کہتے ہیں کہ جو لوگ پاسورڈ کا استعمال نہیں کرتے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جس وقتی کے موبائل فون میں پاسورڈ نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے نیتک روپ سے اور مانسک روپ سے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں جسے پاسورڈ سے سرکشت کیا جائے لیکن ساتھ ہی ایسے لوگوں سے آپ کو ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہوتا یہاں تک کی کوئی نجی ڈیٹا بھی نہیں یہاں آپ کو ایک بات اور سمجھنی چاہیے اور وہ یہ کہ آپ وٹس ایپ کی جگہ کیسی دوسرے ایپ کا استعمال کر لیں گے ہو سکتا ہے آج آپ کے من میں یہ چل رہا ہو کہ وٹس ایپ سیف نہیں ہے تو آپ دوسرے ایپ پر چلے جائیں گے پھر دوسرا ایپ کریک ہو جائے گا تو تیسرے ایپ پر چلے جائیں گے بھاگتے رہیں گے ایک ایپ سے دوسرے ایپ جب وہ ایپ بھی سرکشا کے معاملے میں کمزور ثابت ہوگا تو آپ کسی تیسرے ایپ کا استعمال کرنے لگیں گے لیکن یہ سلسلہ رکھنے والا نہیں ہے آپ ایسے ہی بھاگتے رہیں گے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو اپنی غلامی کا کارن نہ بننے دیں اور سوچ سمجھ کر ہی اپنا ڈیٹا کمپنیوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک نئی چیز جو ہم آپ کو بتا رہے تھے آپ کے جیون میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ڈیجٹل فوٹ پرنٹ کو نشٹ کرنا چاہتے ہیں اسے مٹا دینا چاہتے ہیں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگ مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا جو ڈیجٹل فوٹ پرنٹ ہے یعنی ان کا جو عطیت ہے اپنے عطیت میں انہوں نے جس سے جو بات کی ہے اپنے عطیت میں انہوں نے جو تصویریں شیئر کی ہیں کچھ بھی کیا ہے جو آپ کی پوری انٹرنیٹ کے ایکٹیوٹی ہے آپ کے عطیت کی لوگ اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایریز کرنا چاہتے ہیں اسے بھلا دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت اب نہ بچے ہے نہ کتنی عجیب سی بات